اسلام علیکم بھائیو کیا حال چالے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے تو دوستوں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ میں آج ہی بنا رہا ہوں مطلب کہ آپ تک جو میں نے ویڈیو پہنچائی تھی کل کو جس میں ہماری ڈائمن ڈاب کا بچہ مر گیا تھا یہ میں اسی دن ویڈیو بنا رہا ہوں شام کے ٹائم یعنی اگر میں کل لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں گا رات کے ٹائم تو دن میں آپ کو پتہ ہے نظر نہیں آئے گا صحیح طریقہ سے اس لئے میں اس رات کے ٹائم نہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ تک کل تک ویڈیو پہنچ جائے گی اور ویڈیو دوستوں ہمیں لاز تک دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا ہماری فینچیز کے انڈے صحیح ہیں یا نہیں صحیح اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ صحیح ہونے چاہیے یعنی دوستوں وہ اپنی ہیڈ بھی صحیح دے رہے تھے اگر صحیح ہو بھی گئے تو فائدہ کوئی نہیں ہے انڈو انڈو کا اگر بچے بھی نکل گئے تو من نہ جائیں تو آپ لوگوں نے کمیٹس کر کے لازمی بتانا ہے کہ ان انڈو کا ہم کیا کریں اگر صحیح ہوئے پھر آپ لوگوں نے کمیٹس کر کے مجھے لازمی بتانا ہے انڈو کا کیا کریں تو فینچیز تو دوستوں نیسٹنگ میں نیسٹ میں نہیں بیٹھ رہی وہ جو پیچھے والا نیسٹر وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ابھی اس ٹائم جو ہماری فینچیز ہیں نا دوستوں پتہ نہیں کی دینے اور اس ٹائم دوستوں کافی تھنڈ ہو رہی ہے اور ایک بات اور کہ میں نے دوستوں آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ ویڈیو انڈ کر کے ان کا بلپ لگا دوں گا اور ایسے ہی ہوا دوستوں بلپ ماشاءاللہ میں نے اسی ٹائم لگا دیا تھا میں نے کہا نہیں آر اب میں نہیں کر سکتا اپنے پرندوں کو تھنڈ میں نہیں رکھ سکتا تو میں نے کیا کیا تھا تو میں نے پھر دوستوں اسی ٹائم ویڈیو کو انڈ کر کے یہ جو ہیٹ والا بھلا بھی میں نے لگا دیا ماشاءاللہ ہماری جو ڈائمن ڈابز ہیں وہ اس بلپ کے دوستوں بلکل نیچے بیٹھی ہوئے اور رام سے جو ہے نا وہ ہیٹ لے رہی ہیں تو چلتے ہیں دوستوں اندر بس آپ سیری کو اچھا چلنے پڑھیں تو چلنے کو سبسکرائب کر کے بین نوٹفکیشن ہونڈ کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو لاز تک دیکھیں گا انشاءاللہ کافی مزا ہے آپ کو تو چلتے دوستوں ایوری کے اندر تو دوستوں میں ایوری میں آ چکا ہوں ایک منتے ہاں جی تو دوستوں میں ایوری میں آ چکا ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ کچھ مجھے ہیٹ محسوس ہو رہی کیونکہ میں دوستوں بلکل یہ یہ آپ کو جو میرا بلب نظر آ رہا ہے بلکل اس کے سامنے کھڑا ہوں ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی محسوس ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہماری ڈاوز بیٹی میرا دوستوں یہ ان کو بھی جو کافی مجھے لگ رہا ہے کہ ہیٹ مل رہی ہے کیونکہ یہ بلکل یہاں پہ جب میں نے پہلے والا اپنا ہیٹ بلب لگایا تھا ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھتی تو میں نے ہاتھ رگا کے دیکھا تھا ہیٹ بڑی اچھی خاصی مل رہی تھی میں ان کو ایک دفعہ چیک کرتا ہوں دوستوں ہیٹ انہیں ماشاءاللہ مل رہی ہے ہیٹ وہاں تک ہونچ پا رہی ہے تو چلتے ہیں یہ اپنی فنچز کے نیس کے پاس اور میں آپ کو چل کے ان کے انڈے دکھاتا ہوں دوستوں چلتے ہیں ایسی اور ہماری ڈائیمر ڈاو کا بچہ یہ دیکھیں یہ تب کا بیٹھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ یہاں بھی آکے بیٹھ گئے تب کا ماشاءاللہ اسی میں بیٹھ گیا تھا اس کو ہم چیڑیں گے نہیں اچھی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ میں نہیں ملے گی تو اس نے دوستوں انڈا نہیں دیا میں سمجھا رہا تھا کہ یہ انڈا دینے بیٹھی بھی لیکن انڈا اس نے نہیں دیا تھا یہ دوستوں ہماری ڈائیمر ڈاڈیار dismantle置maal چھول میں سے نہ جائے اور اپنی نیسٹ میں جا کے اپنے انڈوں کو ہیٹ دیں تو لیکن دوستوں انہوں نے پھر کیا کیا ادھر سے انہوں نے پھر بھی پتہ نہیں کیا کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سراغ کھول لیا یہ دیکھیں ہول کھول لیا یہاں پہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بڑی مشکل سے ادھر نیسٹنگ مٹیریل ڈال دیا تھا لیکن انہوں نے یہ دیکھیں کیا کیا ہو سکتا ہے انہوں نے دوبارہ یہ دیکھیں یہ کیسا انہوں نے دوستوں ماشاءاللہ نہ ہوا اور نئی انڈہ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں سے دوستوں میں ہمیں نکالتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی انڈے last time تو ہم نے دیکھا تھا ماشاءاللہ سے دوستوں چار انڈے تھے ہم ہمارے پاس ایک میرے فلیش ریڈ ڈون کر کے رکھتا ہوں اپنی چلے دوستوں میں اب دیکھتا ہوں کہ ان کے ان کے نیسٹ میں کتنی انڈیاں ہیں بڑے دیان سے ایک ایک انڈا ہم اٹھائیں گے اور ایک انڈا تو دوستو مجھے ٹچ ہو رہا ہے یہ آگیا ہے یہ دوستوں ہماری فینچ کا ماشاءاللہ یار بڑے دن بعد دیکھا ہے انڈے کا سائز تو بڑا زیبار دست ہے یہ ایک انڈا آگیا دوستوں ہمارا تو میں پہلے دوستوں انڈے نکال لیتا ہوں دوستوں میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں میں نے فینچیز کے انڈے اٹھا لی ماشاءاللہ چار ہی انڈے ہیں لاسٹ انڈ دیکھا تھا ہم نے چار انڈے تھے ابھی دوستوں اس میں چار ہی انڈے اور ایک ہی کرکے انڈوں کی ہم کیڑلنگ کرتے ہیں یہ میرے پاس ٹارچ ہے اور بسم اللہ کرتے ہیں یہ انڈا دوستوں ہمارا صحیح تھا لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اس میں بچہ بننا شروع ہوا تھا لیکن مر چکا ہے یہ دیکھیں دوستوں ہمارے فینچیز کے جو انڈا ہے اس میں بچہ تو بننا شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہیں پہ رک گیا اور یہیں پہ دوستوں اس کا پروسیجر ہو گیا تو یہ بچہ انڈر ہی مر گیا بچہ دوستوں اس میں بننا شروع ہوا تھا ابھی یہ دیکھیں یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ انڈا تو ہمارا خراب ہو چکا ہے اور آپ دوسرے انڈا چیک کرتے ہیں یہ انڈا بھی دوستوں ہمارا خراب ہے یہ دیکھیں بلپ کی طرح بلکل جل رہا ہے اور یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی سائیڈ ادھر مجھے کچھ لگ رہا ہے کوئی چیز بننا شروع ہی تھی لیکن یہ بھی خراب انڈا ہے ہمارا یہ دیکھیں کیونکہ دوستوں ان کا ٹائم جو ہے پورا ہو چکا ہے اگر دو تین دن گزر ہوتے پھر ہم انڈوں کو واپس رکھ دیتے ہیں پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ انڈا جو ہے نا ہمارا وہ ابھی بننا سٹارٹ ہوا پر سجل لیکن دوستوں اس کے تقریباً بارہ سے تیرہ دن ہو گیا ابھی تک بچے بننے ہی نہیں سٹارٹ ہوئے ایک میں ہوا تھا وہ آپ کے سامنے اور یہ انڈا بھی دیکھیں بلپ کتنا کس طریقے سے جل رہا ہے تو یہ انڈا بھی دوستوں ہمارا انفرٹائل ہو گیا اس کو بھی سائیڈ پر رکھتے ہیں اور یہ دوستوں ہمارا آخری انڈا اور یہ بھی دوستوں مجھے خراب لگ رہا ہے یہ دیں گے تو سارے کے سارے دوستوں ہمارے انڈے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تو یار کافی دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری فینچیزیں دوستوں تقریباً تین سے چار مہینے بعد جا کے یہ چار انڈے دیئے تھے اور چاروں کے چاروں خراب ہو چکے ہیں تو فینچیز دوستوں فینچیزیں بھی کافی محمد کئی ہے ان انڈوں پر بیٹھ رہے گی مجھے لگ رہا ہے کہ فینچیز کو پتا چل گیا تھا کہ یہ دوستوں انڈے خراب ہیں وہ اپنے جگہ بلکل صحیح ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ انڈے صحیح ہوں گے اس لئے انہوں نے چھوڑ دیا تو لیکن دوستوں مجھے لگ رہا ہے جہاں تک فینچیز انڈے اس لئے چھوڑے گے ان کی انڈے انہیں پتا چل گیا کہ خراب ہیں تو ان انڈوں کو اب ہم ویسٹ کر دیں گے تو یہ دوستوں انڈے ہیں فینچیز کے اور ہو سکتا ہے کہ اب ہماری فینچیز جو ہیں وہ اب کہیں اور نیسٹ بنائے جہاں ہماری وائٹ زابرا فینچیز کا نیسٹ ہے وہ اس والی سائیڈ پہ تو یہ وہیں پہ سوتے ہیں اور وہیں پہ دن میں بیٹھتے ہیں تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے انہوں نے وہاں پہ اپنی جگہ چوس کر لیا ہے اور ماشاء اللہ وہ جگہ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے مجھے بھی اور انشاءاللہ دعا کہ جگہ کے دوستوں جندی سے اور انڈے بھی دے دیں میں اب آپ کو نہیں کوں گا کہ میں ابھی ایک اور خalah�� intensely لے کے آنگا آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بجیز نے بھی پہلا انڈہ دیا تھا ماشاء اللہ اس کے چار انڈے تھے تو اس کے شہ انڈے تھے اور ان کے بھی دوستوں ساتھ ہم مر� کا ہے點 اور آج ہم کینلنگ کر لیلے تھے اگر ہم بار بار کریں گے اسے پرندے ڈیسراب ہوتے ہیں تو چلیں دوستوں ان کے بھی انڈوں کو ہم چیک کرتے ہیں چلیں دوستوں اب ہم آرام سے اس کا یہ انڈے میں نے فیلالہ بھی اس میں رکھے ہیں کافی پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن پیارے نہیں لگ رہے کیونکہ انڈے دوستوں خراب ہو چکے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور ماشاءاللہ ہماری فیمل بجری اندر بیٹھی ہوئے اور اس نے ماشاءاللہ دوستوں چھے انڈے دیئے ہیں بڑے ہی دھیان سے بڑے ہی آرام سے اس فیمل کو دوستوں میں پہلے باہر نکال دیتا ہوں کیونکہ یہ کافی اگریسیو ہے فیمل دوستوں میں نے نکال لی ہے اس کے بھی میں سارے کے سارے انڈے بڑے ہی آرام سے نکال لیتا ہوں پہلے ہم نکال کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئے کے کر کے اپنے آنگز کی جو ہے وہ کینڈنی کریں یہ دیکھے دوستوں ماشاءاللہ ہماری بجیز فیمل کے چھے انڈے ہمارے ہاتھ میں ہیں اور اس کی بھی انشاءاللہ ہم چلیں آرام رام سے اچھے ایک بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ادھر آئے ذرا بجیز کے انڈے اور ان کے انڈے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیں گے اس کا سائز دیکھیں آپ ہماری فینچیز کے دوستوں انڈے کا سائز دیکھیں اور بجیز کے خیر ان کو میں زیادہ دیر باہی نہیں رکھوں گو یہ نہ ہو کہ ان کے انڈے اگر صحیح ہو تو وہ خراب ہو جائے فلیش رائٹ دوستوں میں کیمرے کی بند کرتا ہوں اور ان کے ہم انڈوں کو کینڈلنگ کرتے ہیں دعا کیجئے گا صحیح ہو تو یہ پہلا انڈا اور یہ ہمارا لاسٹ انڈا اور یہ انڈا بھی دوستوں ماشاءاللہ ہمارا فٹائل ہے اور یہ دیں گے کس طریقے سے یہ ارکت کر رہا ہے انڈر سے ماشاءاللہ تو چار انڈے دوستوں ہمارے فٹائل ہو چکے ہیں صحیح ہیں اور ان کو میں اب واپس رکھ دیتا ہوں جلدی سے تاکہ فیمیل ہماری ڈسرب نہ ہو تو اب دوستوں میں آپ کو اپنی بجیز کے بچے بھی لکھا دیتا ہوں تو سارا ہم مہملا جا ہوا ہوں اب اب ہی کے ساتھ کر لے تو اپنا دوستوں آپ تو انڈے میں نے اڈے نہیں ہے تو اب میں دوستوں کیا کرتا ہوں کہ ان کا اگر میں مٹکی اتار کر بھی اگر آپ کو دکھاؤ تو کچھ نہیں ہوا تو آج ہی کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ میرے پاس دوستوں مٹکی آ چکی ہے اور میں اب آپ کو اس میں سے دوستوں مچے دکھا رہے دکھاتا ہوں مچے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو میں کافی دن بات دیکھتا ہوں اور ایک ڈبلی کےڈ بچے نکلا مرے پاس دوستوں دوبلی کےڈ کہتا ہوں کہ میں اگر آپ کو لکھاؤں تو وہ بچے نکلا بلکل اس کا جو ٹوینز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نکلا ہے وہ میں آپ کو لکھاتا ہوں اور ان کی مٹکی لکھاتا ہی گلدی بسکتی ہے فیمیل کو باہین نکال لکھاتا ہوں بچہ ماشاءاللہ یہ تقریباً ایک ہفتے تک دوستوں سارے کے سارے بچے ہمارے مٹکی سے باہر آ جائیں گے تو یہ دوستوں ہمارا چھلا بچہ ہے اس کو میں واپس رکھ دیتا ہوں نہیں ہے بھی نہیں یہ تقریباً ایک ہفتے تک آئے گا اور ایک اس میں فول وائٹ کلر کا بچہ ہے کوئی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں کلر نہیں ہے اور فول وائٹ کلر کا بچہ ہے ماشاءاللہ تو یہ رہا دوستوں ماشاءاللہ یہ دیں گے دوستوں یہ رہا لگ مارک یہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وائٹ بجیز اور وہ بھی لگ مارک تو دوستوں میں نے ان کو تب دیکھا تھا جب ہی انڈے سے نکلے تھا اب میں نے تب ہی دکھانا تھا تو اب میں نے دیکھا ماشرہ فل سپید فل وائٹ کلر کا بچہ ہے اور وہ بھی دوستوں میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ ریڈایز بچہ یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھتا ہے یہ دکھتا ہے یہ دوستوں شاید آپ کو نظر آ رہا ہو تو یا کافی خوشی ہو رہی ہے مجھے گے ہمارے پاس دوستوں ایک ریڈایز بچہ بھی نہیں ہے اور یہ وائٹ ہے تو اس کا مل ہے اور میل دوستوں ایک ہی فیمل جو ہے انگیزوں کو پار رہی ہے یہ نیپات ہے یہ ان کا باپ ہے اور ان کی جو ماہ ہے وہ بلو کیا اور ماشااللہ میرے پاس دوستوں ایک بھی ریڈ بچہ نہیں ہے یہ میلے ماشااللہ اس میں ریڈ آئیز بچہ نکل آیا تو کھوی بھائی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ریڈ آئیز بچہ ہماری ایک بچہ ماشاءاللہ وہ ریڈ آئیز نکل جگہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دوستو آپ کو کمیٹ بوکس میں نازمی کانا آپ کو کیسا لگا تو وہ بچہ یار میں دیکھ گی لیتا ہوں وہ بھی ریڈ آئیز ہو دوستو آپ کو ایک اور خشک بھی دیری ہے کہ ہمارا یہ بچہ بھی ریڈ آئیز ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ہمارا دوستو بچہ ہمارا دوستو بچہ ریڈ آئیز نکلے ہیں دو ماشاءاللہ اور دونے ہی وائیڈ کلرے لیکن یہ وائیڈ کلرے کا بن رہا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کھوڑے کھوڑے ہماری شاید جو آپ کچھلا بچہ نکلے ہیں اور ماشاءاللہ دوستو ایک بلیک آئی ہے اور دو ریڈ آئیز بچہ ہمارے پاس بچے نکل چکے میں آپ کو ان کا دکھا لیتا ہوں یہ نہیں مٹھکی بھی کافی گندی ہوئی انشاءاللہ جیسے ہی باہی رہے گے جو یہ مٹھکی ہے انشاءاللہ اس کو بہت جلد ساتھ کر دوں تو دوستو آج کی ویڈیو امید کہتا ہوں کہ آپ کو پسند آئیے ہمیں دوستو مٹھکی مطلب کہ آج تو اس میں تو ہمیں ایک بیڈ نیوز ملی تھی لیکن اسی کے ساتھ دوستو ہمیں خوشکبری ملی تھی کہ ہماری ڈیمڈ اپنے انڈا دی گیا تھا اور آج کیا ہوا کہ ہمیں ایک بیڈ نیوز ملی کہ اس کے انڈے خراب ہو گئے لیکن بجیس کے انڈے بھی صحیح ہیں اور ان کے بچے بھی بلکل صحیح ہیں زبردست ہے دو بچے دوستو ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ویلوک کے ساتھ زبردست کلی دوستو اللہ حافید